بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام جلل احمد ہے اور اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کو کس طرح زیم کا سرور دونلوڈ کریں اور اس کو کس طرح سے انسٹال کریں تو سب سے پہلے ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ زیم ہے کیا چیز تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زیم کا جو یہ ورڈ ہے یہ کلیکشن ہے اور یہ سٹینڈ ہوتا ہے ایکس پہلا جو ہے یہ سٹینڈ ہوتا ہے فور پلیٹ فرم پور اپریٹنگ سسٹم ایک سی مراد ہے کہ آپ مختلف اپریٹنگ سسٹم پہ یہ زیم کا جو سرور ہے یہ آپ چلا سکتے ہیں اے سٹینڈ ہوتا ہے فور پاچی ایم فور ماریا ڈی بی اینڈ پی فور پی ایچ پی اینڈ پی فور پر سو یہ ایک کلیکشن ہے زیم اور یہ ایک ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بنا جیا گیا ہے جس میں آپ پی ایچ پی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے سکرپس آپ اس میں رنگ کر سکتے ہیں اس کی ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ زیم کو استعمال کرتی ہوئی یا اس طرح سے کسی اور انوائرمنٹ کو استعمال کرتی ہوئی آپ آف لائن جو ہے وہ چلا سکتے ہیں سکرپس ہوتے ہیں آپ کے پاس پی ایچ پی کی وہ آپ اپنی کمپیوٹر پر ہی چلا سکتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ آن لائن بھی ہے آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں لیکن آن لائن سے آف لائن زیادہ بہتر ہے تو ہمارا مقصد ہے کہ کس طرح سے ڈونلوڈ کریں گے تو زیم جو ہے آپ اس یو آرل کو وزٹ کریں اس کو آپ جب وزٹ کریں گے تو یہاں پہ نیچی سکرین میں ڈونلوڈ کا جو سیکشن ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اسی ڈیویجن میں زیم فور وینڈوز لینکس اور آپریٹنگ سسٹم ایکس اس طرح سے اور آپریٹنگ سسٹم بھی ہیں جو جس کے لئے آپ ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں میرے پاس وینڈوز ہے تو میں جب بھی ڈونلوڈ کروں گا تو میں یہ وینڈوز والا جو آپشن ہے تو میں اس کو کلک کر کے ڈونلوڈ کرنا چاہوں گا اس طرح سے ایک اور الٹرنیٹیو بھی ہے ہمارے پاس جسے ویم سرور کہتے ہیں آپ ویم سرور ڈاٹ کام کو وزٹ کریں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے کہ ویم سرور جو ہے یہ وینڈوز پر رن ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کلکشن ہے اور اس کو آپ صرف وینڈوز اپریٹن سسٹم پر رن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ دیکھ ساتے ہیں کہ اس کی انسٹالنگ کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے ہم کو اور یہاں پہ پھر ڈونلوڈ کرنے کے دو آپشنز ہیں ایک 32 بٹس جو ہوتا ہے اپریٹن سسٹم اس کے لئے آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہیں 64 بٹس جو ہوتا ہے آپ اس کے لئے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ اب سمپلی فائل ہپو ڈاٹ کام کو وزٹ کریں اس کو وزٹ کریں اور یہ اس کے اندر جو سرچ ہوتا ہے اس میں سمپلی لکھ لکھ دیں ایکس اے ایم ای پی یعنی زمپ لکھ دیں اور اس کو سرچ کریں جب آپ اس کو سرچ کریں گے مطلب انٹرپریس کریں گے تو آپ کو یہ پیچ کھل جائے گا یہ پیچ کھلے گا تو آپ کو زمپ کے سامنے جو ڈونلوڈ بٹن ہے گرین کلر اس کو کلک کریں اور اس کو کلک کر کے ہی یہ پیچ کھل جائے گا اور اس میں یہاں پہ اگین زمپ کا جو لیٹسٹ اورجن ہوتا ہے آپ کو آٹومیٹکلی یہاں پہ پروائیڈ ہوگا اور یہاں پہ گرین بٹن ہوگا کہ ڈونلوڈ ڈا لیٹسٹ اورجن تو یہ ڈونلوڈ کریں آپ اور میں نے پہلے سے ڈونلوڈ کیا ہوا ہے تو یہ ٹوڑا ٹائم لے گا کیونکہ یہ ایک سو چار ایم بی کا فائل ہے تو جب آپ اس کو ڈونلوڈ کریں تو پھر اپنی پی سی پہ جا کے جہاں پہ آپ نے یہ سیف کیا ہوا ہے بیک اپ فائل تو وہاں پہ کلک کریں تو میں نے تو پہلے سے انسٹائل کیا ہوا ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں تو میں آپ کو صرف اس انسٹائلیشن کی جس سلائیڈ شو میں نے بنائی ہے وہاں آپ کو دیکھانا چاہوں گا کیکر تو چلیئے اس سلائیو شو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو خیل получu سامنے آیا میں صفیح یہ ہے یہ سکرین آپ کے پہ سامنے آ جائے گا تو انسٹائلیشن کے سٹارٹ میں آپ کو ہی سکرین سامنے آئے گا نیکسٹ کلک کریں گے آپ اور آپ نیکسٹکلک کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گا پھر سے نیکسٹکلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آگ سی میں ذہن کے نام سے ایک فلڈو کرے گا یہ انسٹائلیشن اور یہ بائی ڈیفالٹ یہ پولڈر کریئٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی یہ بٹن کلک کریں اور اپنی مرضی کا لوکیشن سیلیٹ کریں اور ان فولڈر کا نام دے دیں اور کلک نیکسٹ کریں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ صرف یہ جیسا بھی ہو بس سرہ رہنے دیں اور نیکسٹ کلک کریں اور یہاں پہ ایک اور پیچ سامنے آ جائے گا لرنڈ مور ایبوڈ بٹننی فور زیم تو یہ الڈی چکڑ ہوگا تو اس کو اگر آپ چکڑ رہ کر نیکسٹ کلک کریں گے تو بروزر میں ایک پیچ کل جائے گا اور وہ یہ یوارل کھول کے اپنی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرے گا لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس کو انچک کریں اور نیکسٹ پہ کلک کریں اس طرح آپ کا ٹائم سیف ہو جائے گا اب سٹ اپ جو ہمارا ہے وہ ریڈی ہے اور ہم نے بس صرف نیکسٹ کلک کرنا ہے تو نیکسٹ کلک کریں گے تو یہ پیچ آ جائے گا تو میں نے تو درمیان میں سے پیکچر لیے یہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں تک آئے گا اور تھوڑا سٹائم یہ بھی لے گا تو جب یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو یہ پیچ سامنے آ جائے گا یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کنٹرل پینل کو ابھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ کیا یہ اس کنٹرل پینل کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم اکثر وینڈوز میں کال رہے ہیں ہمارے وینڈوز کا جو کنٹرل پینل ہے تو نہیں یہ زیم کا اپنا کنٹرل پینل ہے اور اس سے زیم سرور جو ہے وہ کنٹرل ہو جاتا ہے تو اس کو چک رہنے دیں اور کلک فینش کریں تو آپ کو وہ مل جائے گا کنٹرل پینل زیم سرور کا جو اپنا ہوتا ہے وہ مل جائے گا تو یہ تا ہے انسٹالیشن کا طریقہ اب میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا کہ زیم کا جو سرور ہے زیم سرور کا جو کنٹرل پینل ہے وہ کیسا ہوگا تو میں آپ کے سامنے تو آٹومیٹک کل جائے لیکن چونکہ میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو یہ کنٹرل پینل آپ کے سامنے آ جائے گا جب آپ انسٹالیشن کمپلیٹ کریں اس میں آپ ایسا کریں کہ اپاچی کو سٹارٹ کریں اور سمپلی مائی اسکینل جو ہے وہ دیتابیس سرور اس کو سٹارٹ کریں اور اب کنٹرل پینل کا جو کام ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اب آپ سمپلی جا کے اپنے بروزر میں نیو ٹیپ کو لیں اور یہاں پہ لکھ دیں لوکل ہوسٹ اور پینٹر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیمپ فور وینڈوز جو ہے وہ کھول لیا ہے تو جب آپ پہلی بار اس کو رن کریں گے تو پہلے آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ انگلیش میں یہ انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور لینگیج میں تو میں نے انگلیش سلک کیا ہوا ہے یہاں پہ نیلر لینڈز کا جو ہے پولس اٹالینو اور اس طرح سے فرانسیسی جو ہے برازیلین جو ہے وہ اگر آپ چائنیز سمجھ سکتے ہیں تو چائنیز بھی کلک کریں لیکن میں نے انگلیش کلک کیا ہوا ہے کیونکہ میں انگلیش کو سمجھ سکتا ہوں تو انگلیش کو میں آپ کو ریگرمنٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی انگلیش کو کلک کریں تو یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی زمنڈ سرور کا جو ہوتا ہے انفرمیشن которых سارا ہاں پہ سکتے ہیں آپ پئی اچپ ان فرمیںچ پ کے انفرمیشن ہیں وہ آپ یہاں پہ سکتے ہیں اس سکنھ میں اپنی پرل کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں یا اپنی php my admin جو ہے اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو basic information ہے وہ آپ کو سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کو کننے کا ایک طریقہ اور بھی ہے جو میں تو ذہن میں یہاں پہ لکھا بھی ہے میرے خیال میں تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ local host کی جگہ simply 127.0.0.1 لکھ دیں اور انٹر کریں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا پیچ کلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی پیچ کل رہا ہے جو ہم نے پہلے اٹھمٹ میں کھولا تھا تو یہ تھا ہمارا ٹوٹوریل آج کی صرف ڈونلوڈ کرنے کے بارے میں اور انسٹال کرنے کے بارے میں کہ کس طرح زیم کو ڈونلوڈ اور انسٹال کریں اگر آپ کو میرا ٹوٹوریل پسند آیا ہے تو پلیز میرے ٹوٹوریل کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس کی طرح مجھے آگاہ بھیجئے کہ اس طرح میں آپ کے لئے بہتر سے بہتر سے ریویل بنا سکتا ہوں تینک یو فر ناو